موسیقی ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو آئیڈیل کونسا فاؤنڈیشن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ہسٹری آف تیک کمپیوٹر کے بارے میں کہ سب سے پہلے کونسا کمپیوٹر آیا اور کس طرح سے نیکس کمپیوٹر آتے گے سب سے پہلے کمپیوٹر کی بات کرنے جا رہے ہیں جی سب سے پہلا کمپیوٹر تھا آپ کے پاس اوبیکس اس کے ابھی کی پوائنٹس کو دیکھتے ہیں ڈیوائز تھی جس کو ہم نے آج سے پانچ ہزار سال پہلے بنایا تھا اس کو آج سے ہم نے پانچ ہزار سال پہلے اس کمپیوٹر کو ہم نے ڈیویلپ کیا تھا یہ کمپیوٹر صرف اور صرف اڈیشن اور سپٹریکشن کر سکتا تھا اس کے علاوہ کوئی اور کام یہ پرفارم نہیں کر سکتا تھا لائک ملٹیپلکیشن ڈویینز کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا صرف اور صرف چیزوں کو پکڑ کے ویلیوز کو پکڑ کے یا ایڈ کر دیتا تھا یا تو پھر سپٹریکٹ کر دیتا تھا اگر اس کے سٹکچر کی بات کی جائے تو یہ ایک لکڑی کا بوکس تھا آپ کے پاس جس کے اندر ہم نے ہوریزنٹل وائرز لگا دی تھی اور ان وائرز کے اندر ہم نے بیڈز کو فلپ کر دیا اور ان بیڈز کی موومنٹ کی مدد سے ہم اس کی کیلکولیشن کرتے تھے اور کیلکولیشن میں ابھی آپ کو بتایا پوائنٹ نمبر تھری میں صرف اور صرف اڈیشن کر سکتے تھے یا پھر ہم اس کی سبٹریکشن کر سکتے تھے ان پوائنٹس کی مدد سے اب ڈیفینیشن کو ہم مزید دیکھتے ہیں ابیکس وازہ سیمپل کلکولیٹنگ ڈیوائز it was developed five thousand year ago it was used to perform simple addition and subtraction ابیکس وازہ وڈن ریک ایک لکڑی کا بوکس تھا آپ کے پاس it contain the horizontal wires اور اس لکڑی کے بوکس کے اندر ہم نے horizontal wires کو لگا دیا اور ان wires کے اندر ہم نے beads کو fill up کر دیا these beads cross the these beads cross the wires could move easily these beads were move cross the wires according to the specific rule to perform the simple arithmetic operations اس کو کلکولیٹ کرنے کے لئے ہم سیمپل اس کے اصول کے مطابق اپنی beads کو movement کرواتے تھے اور addition اور subtraction کو perform کر سکتے تھے second آپ کے پاس آیا ہے نیپیرز بونز نیپیرز بونز ایک جان نیپیرز سائنٹس نے mathematician تھا جو کہ اس نے یہ develop کیا اس نے اس کمپیوٹر کے اندر اپنا ایک algorithm table تھا جو اس نے اپنے math میں develop کیا اور اس نے اسی algorithm table کو use کرتے ہوئے اسی algorithm کو use کرتے ہوئے اس نے کلکولیٹر بنایا جس کلکولیٹر کو ہم نیپیرز بونز کہتے ہیں اور اس کلکولیٹر کے اندر آپ کے پاس consist of the rod and sliding rolls اس کے اندر آپ کے پاس rod تھے figure میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم movement easily کروا لیتے تھے ان رولز کو اور ان رولز کو values provide کرتے تھے اور یہ پھر algorithm کی مدد سے ہمیں values نکال کر دیتا تھا اب اس کی بات کی جائے کہ یہ کیا کیا چیزوں کو کیا کام کر سکتا تھا کیا چیزوں کو addition کروا سکتا تھا یا subtraction کروا سکتا تھا تو وہ دیکھتے ہیں یہ آپ کے پاس values کو scale rule لے سکتا تھا log نکال سکتا تھا sine cosine and tangent اس طرح کی تمام values کو یہ find out کر سکتا تھا it's mean اب ایکس سے پچھلے کمپیوٹر سے جو کہ پہلا کمپیوٹر تھا اس سے یہ بہت زیادہ بہتر کمپیوٹر تھا ٹھیک ہے اب اس کی سمپلی یہ use کیا گیا تھا صرف اور صرف نائنٹین سیونٹی تک نائنٹین انیس سو ستر تک اس کو use کیا گیا تھا اسی کی کی پوائنٹس کی مدد سے اگر definitions بنائی جائے اس کو آپ read کر لیں اسی لیے next آپ کے پاس تھرڈ کمپیوٹر تھا جی پاسکل لائن calculator کے نام سے جس کو پاسکل لائن یعنی کہ پاسکل نے اس کو develop کیا تھا جو کہ ایک فرینڈ سائنٹس تھے اس کمپیوٹر کو فرسٹ میکینیکلی کیلکولیٹنگ ڈیوائز بھی بولا جاتا ہے لیکن فرسٹ میکینیکلی ڈیوائز بولا جاتا ہے نوٹ ڈیجیٹل نوٹ ڈیلیکٹرانک ٹھیک ہے تو اس کے تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے جو اپنی کیلکولیٹنگ ڈیوائز بنائی اس کے اندر اس نے ویلز اور گیرز کا استعمال کیا اس کے ویلز اور گیرز کی بات کریں تو آپ نے پرانے زمانے میں ایک ٹیلی فون دیکھا تھا جس کے اوپر ایک بہت بڑا ویل لگا ہوتا تھا ہم اس کے ایک بٹنز کو پکڑتے تھے اور پورا ایک چکر لگاتے تھے تو وہ بٹن ہمارا پریس ہو جاتا تھا سیم یہ بھی اسی طرح کا تھا اس کے ویلز کو ہم نے اس کے ویلز کو پورا گمانا ہوتا تھا ایک جو آپ نے ڈیجیٹ اس کو پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر ڈیجیٹس ٹوٹل زیرو ٹو نائن زیرو سے لیکن نو تک اس کے اوپر ڈیجیٹس سے آپ کوئی بھی ڈیجیٹس اس سے ایزیلی پروائیڈ اس کے کیلکولیٹر کو پروائیڈ کر سکتے تھے اور جس کی آپ نے ویلیو اس کی فائنڈ آؤٹ کرنی تھی اور یہ آپ کے پاس اڈیشن سبٹریکشن اور ملٹی پلکیشن اور ڈیوین جیسے کام کر سکتا تھا لیکن اس کا ڈیس اڈوانچیز یہاں پر یہ آیا ہے کہ یہ ایک ریلائیبل اور ایکوریڈ ویلیو کبھی کبھار پروائیڈ نہیں کرتا تھا یہ اس کا بہت بڑا ڈیس اڈوانچیز تھا جس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ کم یوز کیا گیا اس وقت میں کیونکہ یہ ایک 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 ریلائیبل ویلیوز آپ کو پروائیڈ نہیں کرتا تھا اس کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیشن ہم نے کی پوائنٹس کی مدد سے ہی آپ کے سامنے رکھی ہے نیکسٹ اب پاسکل جو آپ کے پاس پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر فوکس کیا سائنٹس سائنٹس کا نام تھا وان لیبنیز ان وان لیبنیز نے کیا کیا اس پاسکل لائن کیلکولیٹر کی ہی طرح سیم ایک اور کیلکولیٹر بنایا جس کو ایک بالکل ایکو ریٹ ویلیو پروائیڈ کرنے کا پتہ تھا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پاسکل لائن کیلکولیٹر کو ہی پکڑا اور اس کو امپروف کیا تاکہ وہ جو ایکو ریٹ ویلیوز نہیں دیتا وہ ایکو ریٹ ویلیو آپ کو ایزیلی پروائیڈ کر سکے لیکچر نمبر ٹو کا پارڈ نمبر اے یہاں پر ختم ہوتا ہے اسی طرح لیکچر نمبر ٹو پارڈ نمبر بی جس کے اندر نیکس ہم ہسٹری آف دی کمپیوٹر کے بارے میں بات کریں